اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا افیو دسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے آمین جو یہ میں نے ایک طرح سے سیریز شروع کی ہے ورک پلیس پرسنل مینرز کی ایک تو ورک پلیس کی اوورال مینرز ہوتے ہیں میں نے جانبوچ کے اس میں ورڈ پرسنل لگایا تھا بکوز دیز آر دی مینرز وچھ آر ریلیٹی ٹو ایوری انڈویجوال ٹھیک ہے کلیکٹیو لی تو پھر ایک ڈاکورم بنے گا آبیسلی لیکن انڈویجوالی اگر ہم سب لوگ توجہ دیں ان چیزوں پہ تو آٹومیٹیکلی محول بڑا اچھا ہو جائے گا سو اس میں کچھ چیزیں میں نے جو پچھلی میں نے نشیس ریکارڈ کی تھی اس میں کچھ ویڈیوز ابھی باہ انڈ باہ ابھی مزید آپ دیکھئے گا اس میں کچھ اور پوائنٹس میرے ذہن میں آ رہے تھے جو میں نے سوچا کہ ان پر بھی بات کر لی جائے اور یہ سیریز پر مور ار لیس یوں کہہ لی جائے کہ پھر یہ کنکلوڈ ہو جائے گی تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کیپ ورک پلیس ٹائیڈی اچھا دیکھئے جہاں بھی آپ بیٹھے ہوں آپ گھر میں ہوں اپنی سیٹنگ میں ہوں یا آپ آفس کی سیٹنگ میں ہوں اگر جگہ ساب ستری ہے نیٹ ہے چیزیں ترتیب سے رکھی ہوئی ہیں ٹائیڈی ہیں تو آپ کو اچھا لگتا ہے اور ایک طرح سے آپ کا کام کرنے کو جی چاہتا ہے اور اگر چیزیں بکھری ہوئی ہیں کلٹرڈ ہیں دو کاغذ ادھر پڑے ہیں چار ادھر پڑے ہیں آپ کی کچھ چیزیں ہیں اب آپ کو کوئی کاغذ ڈھونڈنا ہے تو آپ مزید اس میں افرہ تفری کرتے ہیں اور پھر اس میں سے کوئی کاغذ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں جس فش آؤٹ سمدنگ ہاں یہ پڑا تھا کہ کاغذ تو یہ نہ آپ کو خود اچھا لگتا ہے نہ کسی اور کو اچھا لگتا ہے لیکن اوروں کی تو چھوڑیے اپنی فکر کی دیئے کہ یہ آپ کے اپنے لئے اچھا نہیں ہے چونکہ کہ یہ چیز پہلے آئی تھی تو یہ پہلے کہیں کہیں پہ فکس ہو جائے گی کسی فائل میں جائے گی یہ بعد میں آئی ہے تو جب بھی آپ اس سے کھول کے دیکھیں کہ پورا سیکوینس آپ کے سامنے آ جائے گا سو ٹائڈی رکھنا جگہ کو یہ بہرحال اس کے کئی فائدے ایک تو جیسے میں نے کہا کہ آپ کو آپ کی چیزیں مل جاتی ہیں جب جب آپ کو ضرورت ہو آپ کو اپنی ضرورت کی چیزیں مل جاتی ہیں دوسری یہ ہے کہ ٹائڈی جو بھی جگہ ہوگی وہ ہمیشہ اچھی لگے گی نو بڑی لائکس کلٹر ایون اف دی ڈو ایٹ ایکچولی ایوری ڈی ہم میں سے ہر کوئی بے شک اس کو بظاہر وہ ایسے لگتا ہو کہ یہ نہائیت بے ترتیب آجمی ہے اور کوئی چیز اس کی سیدھی نہیں ہوتی لیکن اس کے باوجود ان دیر ہارٹ ایکچولی وہ اس کو بہت پسند نہیں کرتے ٹائڈی ہر کسی کو پسند آتی ہے ساف ستری جگہ ہر کسی کو پسند آتی ہے آپ کو بھی اچھی لگے گی تیسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ جب بیٹھیں گے صبح آکے تو بڑا اچھا آپ کا جی چاہے گا آپ کام شروع کریں گے اتمنان سے اور آپ کام شروع کر سکیں گے بجائے اس کے کہ آپ دس کاغذ پہلے ادھر سے اٹھائیں ان کو ادھر رکھیں پھر دو فائلیں ادھر اٹھائیں کچھ بھی یہ ساری زہمت کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی جو ہلا اور آپ اس پہ آکے اتمنان سے کام شروع کر دیں گے چوتھا فائدہ یہ ہے کہ جو ہمارے اردگرد کا محول ہوتا ہے اس کا ہمارے ذہن پہ اثر پڑتا ہے یعنی آپ کئی اگزامپل تھے نی اس کی آپ کسی خوشبو آپ کسی ایسی جگہ بیٹھے ہیں یا کہ آپ کے پاس کوئی آتا ہے یا آپ نے کوئی اچھی خوشبو لگائی ہوئی ہے تو şey Oatimately start feeling good آپ کے پاس سے کوئی گزرتا ہے یا آکے بیٹھتا ہے اس نے کوئی اچھی خوشبو لگائی ہوئی ہے آپ کو اچھا لگتا ہے اگر اس کے اندر سے جیسے میں نے شروع میں بھی کہا تھا پرسنڈ ہائیجین میں اگر اس کے اندر سے کوئی رپیلنگ قسم کی smell آ رہی ہے جو اچھی نہیں لگ رہی تو آپ بڑی جلدی سے آپ کی طبیعت جس کو کہتے ہیں نا اردو میں اوب جاتی ہے کہ آپ کو پسند نہیں آتی یہ بات کہ یہ کیا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ جلدی سے وہ اٹھ کے چلا جائیں یا آپ وہاں سے جلدی سے اٹھ کے چلے جائیں کسی طرح سے آپ کو ریلیف مل جائے سو ٹائڈی جگہ جب آپ بیٹھیں گے تو آپ کو بھی اچھا لگے گا اور آپ کا ذہن منتشر نہیں ہوگا بلکہ زیادہ آسانی سے فوکس کرسکے گا یکسو ہو کے کام کرسکے گا اس لیے بڑا ضروری ہے آپ کے پرسنل مینرز میں دیکھئے اس پہ شاید بہت بحث مباحث ہے نہیں ہوگا تو چار دفعہ آپ کو لوگ کہیں گے شاید آپ کے سینئر بھی کہیں گے اور یار یہ کیا میس کی حالت برائی ہے آپ یار کو دھنگ سے یہ چیزیں رکھ لیا کرو ٹھیک ہے جب آپ نہیں کریں گے تو وہ مایوس ہو کہ وہ آپ کو کہنا چھوڑ دیں گے ان کو یہ بات ان کے دماغ میں رہے گی یہ بندہ ترطیب والا نہیں ہے لیکن وہ آپ کو کہنا بن کر دیں گے اور آپ کی زندگی چلتی رہے گی تو شاید ایسا تو نہیں ہے کہ ہر روز کوئی آ کے آپ کے اوپر کوئی بڑا بوجھ ڈالے گا کہ نہیں 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 جناب پہلے آپ اپنی میس صاف کیجئے اس کے بعد مجھ سے بات کیجئے گا ایسا نہیں ہے لیکن اگر ٹائڈی ہے اور آپ اپنی ورک پلیس کو اچھے حال میں رکھتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا انٹرنیشنلی بھی لوگ چھٹ چھٹی اپنی فیملی کی تصویریں بھی لگا لیتے ہیں کہ درمیان میں جب کبھی ان کو نظر آتا ہے تو they feel good about it کوئی چھوٹا موٹا کارڈ کسی کو آیا ہے کوئی سیلیبریشن ہے آپ کی اپنی کوئی سیلیبریشن ہے آپ کے کوئی ورک انیورسری ہوئی ہے اس پہ آفس سے آپ کو کوئی چھوٹا سا کارڈ مل گیا ہے اور اس طرح کی کوئی بھی چیز ہے put it somewhere you know اور وہ دیکھ کے آپ کو اچھا لگتا رہتا ہے لیکن اگر یہ سب چیزیں بکھری ہوئی ہیں تو اچھا نہیں لگے گا so i think enough said is enough said اپنی کام کی جگہ کو صاف سترا رکھنا چاہیے ترتیب میں رکھنا چاہیے order میں رکھنا چاہیے tidy رکھنا چاہیے اللہ پاکہ آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے اللہ پاکہ آپ کا حامی و ناصر ہو ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین